موسیقی کرنا شروع کر دیں اگر اپنے گھر میں تو بہت حد تک وہ جو ہیزیٹیشن ہے وہ ریموو ہو سکتی ہے یعنی دوسرے معنی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ چھے پانچ چھے لفظ ہیں اگر آپ یہ چھے لفظ استعمال کریں تو ہیزیٹیشن یوںڑ کے چلی جائے گی اور کانفیننز یوں آپ اس کے پاس آپ کے پاس آنا شروع ہو جائے گا اب دیکھیں ایک ہوتے ناؤن ناؤن کا مطلب ہے ناؤن میں پہلے بھی ارز کر چکا کہ ناؤن کس کو کہتے ہیں نام اب نام ہمیں ڈھیر سارے ہیں جو انگریزی کے آتے ہیں بہت سے نام ہے جو ہمیں آتے ہیں اب جب ہمیں نام آتے ہیں تو یہ لفظ نام سے پہلے لگتے ہیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اب نام تو ہمیں انگریزی میں آتے ہیں جب ہمیں نام انگریزی میں آتے ہیں تو ہم ان کے لئے یہی لفظ صرف ان کے ساتھ لگانا شروع کر دیں تو دن میں ہم سینکڑوں ایسے جملے ہیں جو جو ہم بولتے تو ہیں اگر ہم ان کے ساتھ یہی صرف لگا دیں تو یقین مانیے آپ کے گھر میں انگریزی بولنا آپ شروع کر دیں گے لیکن پلیز ایک چیز ذہن میں رکھئے انگریزی سٹیٹس نہیں ہے انگریزی کو سٹیٹس نہیں بنانا یہ ایک سکل ہے اس سکل کو ہمیں آنا چاہیے چونکہ ہم جس دنیا کے ساتھ جڑے ہوئے اس دنیا کو سمجھنے یا سمجھانے کے لئے سکل کا ہونا بہت ضروری ہے اس لئے پلیز اس کو صرف اسی اعتبار سے دیکھنے کرنے کی کوشش کیجئے گا اب دیکھیں ایک لفظ ہے ان اب یہ جو ان کا لفظ ہے اس کا مطلب ہے میں اندر میں اندر ان کا مطلب ہے اب دیکھئے اب جو ڈرائنگ روم ہے آپ کے ہاں لفظ سے ڈرائنگ روم آپ کو پتا ہے نا ڈرائنگ روم بولا جاتا ہے کوئی نیا لفظ آپ کے لئے نہیں ہے اگر کوئی بھی کہیں بیٹھا ہوا ہے یعنی وہ ڈرائنگ روم کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے اور کوئی آپ سے پوچھے کہ انکل کہاں پر ہیں یا آنٹی کہاں پر ہیں آنٹ کہاں پر ہیں اچھا نیس وہ کہاں پر ہیں نیفیو کہاں پر ہیں بردر کہاں پر ہیں سسٹر کہاں پر ہیں وغیرہ وغیرہ جو بھی ریالٹیب ہیں آپ اگر وہ ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھے ہیں تو آپ صرف لگائیں گے ان اور آگے آپ نے ڈرائن روم لگا دینا ہے اگر وہ ڈائننگ روم کے اندر بیٹھے ہوئے آپ نے لگانا ہے اور وہاں ڈرائن روم لگا دیں گے اور اگر کوئی فون کر کے پوچھتے بھی آپ کے والد صاحب کہا ہے یا آپ کے بھائی کدھر ہیں اور آپ کو پتہ چلے کہ وہ آفس میں ہیں یعنی آفس کے اندر ہیں تو کیا آفس آپ کو نہیں آتا پھر ناؤن ہے اس سے پہلے کیا کریں صرف آئین لگا دیں ان آفس جب آپ مہاں ان آفس لگائیں گے وہاں ان ڈرائنگ روم لگائیں گے تو صورتحال مختلف ہو جائے گے اب میں سے یہاں تک کہ وہ جو کھپ ہے ٹھی کا کھپ آف ٹھی تو چائے کس میں ہے ان کھپ نا تھرمس میں ہے تو ان نا اچھا ہنڈی اگر کسی چیز کے اندر پڑی ہوئی ہے کوئی پوٹ ہے تو وہ کیا کریں گے ان پوٹ نا اس نے کہا یار وہ رائس کے در ہے کہتے ہیں پلیٹ میں ہیں تو پلیٹ کونسی زبان کا لفظ ہے پھر وہ انگریزی کا لفظ ہے اسے ان لگائیں اچھا اسی طرح سے جہاں جہاں کسی کے اندر یا کسی میں کوئی چیز ہوگی اس طرح سے اکثر کیا ہوتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے آتے ہیں یار فلا بندہ کدھر ہے کہتے ہیں واش روم میں ہے تو کیا بولیں گے ان واش روم سمجھ رہے ہیں بات کو تو یہ ان آپ استعمال کرتے ہیں میں اور اندر کے لئے جہاں اب دیکھئے ایک صاحب گھر میں آرکہ لگئے یار وہ ریموٹ کنٹرول نہیں مل رہا وہ کدھر پڑا ہوا ہے اس نے کہا ڈرار میں ہے ڈرار کونسی زبان کا لفظ ہے اگین انگریزی کا لفظ ہے تو کیا بولے گے ان ڈرار اچھا اسی طرح سے میں نے ابھی یہاں شرٹ رکھی تھی پتہ نہیں وہ میری شرٹ کہاں چلی گئی اس نے بولے ان کھبرڈ کھبرڈ تو ہم بولتے ہیں ان لگا دیں تو کیا ہو جائے گا ان کھبرڈ آپ دیکھیں صرف اکیلا ان ابھی تو میں نے آپ کو اور لفظ بتانے ہیں اکیلا ان لگا کر اب کتنے سارے ناؤنز ہیں جو بار بار لوگ کہتے ہیں ہماری وکیبلری نہیں ہے ہمیں وکیبلری آتی ہو تو ہم انگریزی بولیں ابھی یار دیکھو جتنے بھی لفظ میں نے بولے جتنے بھی لفظیں آپ کی خدمت میں پیش کی یہ تمام کے تمام الفاظ کو پہلی دفعہ آپ نے سنے کیا ڈرائنگ روم آپ نے پہلی دفعہ سنا کیا ڈائننگ روم آپ نے پہلی دفعہ سنا یہاں تک کہ صاحب گھر میں تشریف لاتر کہتے ہیں تمہاری ماں نہیں مل رہی کدھر ہے ان کھچن اور اگر ساس صاحب آئی ہوئی ہیں تو ہو سکتے وہ یہ بھی بولنے کے اور اس نے کہاں ہونا ہے ان کھچن تو بات کرنے کے یہ مقصد ہے کہ آپ صرف ایک لفظ ان لگا کر سارے دن میں جتنی بھی چیزیں میں اور اندر کے حساب سے آ رہی ہیں آپ ان کا نام آگے لگاتے ہیں یہ نام آپ کو پتہ اسی طرح سے واشنگ مشین میں کوئی شرٹ ڈال دی کسی نے تو پوچھیں میری شرٹ کدھر ہے ان واشنگ مشین ان کھوٹ یار سہن میں کھوٹ یار جو سہن ہوتا ہے سہن میں جناب بیٹھا ہے ان بیڈروم بیڈروم میں اچھا وہ کہتے ہیں میری نوٹ بک یہاں پڑی تھی وہ کہاں چلی گئی ان بیگ بیگ میں اچھا میری میں نے ابھی شارپ کر کے اپنی پینسلز رکھی تھی وہ کدھر ہے ان جیومیٹری باکس وہ جو جیومیٹری باکس ہوتا ہے اس کے اندر اس نے والدہ اس کی نمیسٹ سویرے سویری وہ جلدی جلدی ناشتے بنا رہی تھی آئی انہوں نے انہوں نے کہا کہ جناب میں نے ابھی اس کا ٹوست وہ سب بنا کر رکھتے وہ کدھر ہے مجھے ملنی رہے صاحب نے ادھر سے کہا ان لنچ باکس یعنی میں نے اٹھا کے لنچ باکس میں رکھتی صرف ان صرف ان کی مدد سے آپ دیکھیں کتنا زیادہ آپ لوگ انگریزی بول سکتے اپنے دن میں اور اسی کے ساتھ میں لکہ مجھے آپ سے بات کرتے ہیں نازس کہو کہ میں آپ کو چھے لفظ ابھی بتانے کے بجے دو پہ بات کرو اس کے لئے ایک ہے آن کا آن کا ہاں ان میں دیکھئے ان کا ایک اور مثال آپ کو دے دو کھیک پڑا تھا کہیں اور نے پوچھے یار کھیک ابھی یہاں پڑا ہو تھا وہ کدھر ہے ان فریج اب فریج کونسی زبان کا لفظ ہے چاوال آپ نے گرم کرنے کے لئے آپ نے باہر نکالے کہ میں نے بھی گرم کرنے ہیں یا روٹی یا سالن آپ نے کا گرم کرنے ہیں اور وہ آپ نے سالن گرم کرنے کے لئے اٹھایا ایک جگہ رکھا آپ ادھر دھر گئے واپس آپ کو ملنی رہا تو پتہ چلیں ان اوون سمجھ رہے بات ان کی مدد سے اور دوسرا ہے آن آن کا مطلب اوپر پر آپ کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی ان نے کہا جناب شیلف پر پڑی ہے شیلف پر تو شیلف پھر انگریجی کا ہے آن شیلف بیڈ پر پڑی ہے آن بیڈ ٹیبل کے اوپر پڑی ہے آن ٹیبل کتاب کے اوپر رکھی ہے آن بک تو آن پر یعنی جہاں جہاں جو چیز پڑی ہوئی ہے اگر وہ پر اور آن کا یعنی وہ سرفیس کو یوں ٹچ کر رہی ہے وہ آن ہے آپ کر سکتے ہیں تو یہ دو لفظ بول کے آپ سارا دن گھر میں انگریجی بول سکتے ہیں یہ دو لفظ بول کے آپ سارا دن اپنے آفس میں انگریجی بول سکتے ہیں اور کون سے والی انگریجی یہی والی یعنی آپ ٹکڑے میں وہ جو میں نے آپ سے ارس کیا جو میری چھنکس کا میرا الہدہ سے سیریز آپ کے ساتھ چل رہی ہے اس سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی جو میں نے ابھی آپ سے بات کی ہے لمبے جملے سب بول سکتے ہیں سب کو بولنے آتے ہیں چھوٹے جملے نہیں بولے جاتے ہیں اور زبان ٹکڑوں میں ہوتی ہے زبان بہت کم ہوتا ہے لیکچرز ہوتے جو بڑے بڑے جملوں میں ہوتے ہیں میٹنگز ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے جملوں میں ہو سکتی ہیں انٹرویوز ہو سکتے ہیں جو بڑے بڑے جملوں میں ہو سکتے ہیں لیکن صاحب جو روز مر رہا ہے جو ڈیلی کھنورسیشن ہے وہ اسی طرح کی چیزوں میں ہوتی ہے اور اگر نہیں آپ کو یہ بات ذہن میں آ رہی تو ایک لمحے کو آپ صرف غور کر کے دیکھ لیں کہ جگہ کونے میں ڈرائنگ روم میں بیٹھ سیں اور دیکھیں بچے ماں گھر میں بڑے بڑے آپس میں جو گفتگو کر رہے ہوں گے بہت کم ہوگا وہ جملے بول رہے ہیں آپ آزما کے دیکھے گا بہت شکریہ دھیان سے سننے کا کس بات کا